پاکستانی فلم نامعلوم افراد کی بلی یعنی کہ آئٹم سانگ کرنے والی بلی پاکستانی ادھکارہ مہوش حیات کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے پاکستانی ادھکارہ مہوش حیات اور بھارت کے مشہور پنجابی ریپر ہنی سنگھ نے ایک ساتھ نئے گانے کا اعلان کر کے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے ہنی سنگھ اور مہوش حیات کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ہنی سنگھ پنجابی ریپ گاتے ہوئے مہوش حیات کی طرف اشارہ کر کے سہیلی کراچی کہہ رہے ہیں اور ان کے چھیڑنے پر مہوش حیات شرما رہی ہیں ویڈیو کی کیپشن میں دونوں کے آبائی شہر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کرمپورا گاہ کراچی سے تعلق کچھ بہت خاص آنے والا ہے ہنی سنگھ بھارت کی ہپ ہاپ اور ریپ میوزک انڈسٹری کا مشہور نام ہے جنہوں نے بولی ووڈ کو لونگی ڈانس، پارٹی آل نائٹ، آتا ماجی سٹکلی اور یار نہ ملے جیسے سپر ہیٹ گانے دیئے ہیں اپنے سپر ہیٹ دور میں ہنی سنگھ بیماری کے باعث اچانک منظر سے غائب ہو گئے تھے اور تقریباً ساڑھے سات سال کے وقفے کے بعد انہوں نے چھبیس اگست دو ہزار چوبیس کو اپنا نیا ایلبم گلوری جاری کیا ہے ہنی سنگھ انڈسٹری میں دوبارہ آمد پر پہلے سے زیادہ پذیرائی حاصل کرنے کے لیے مختلف حربیں آزما رہے ہیں ہنی سنگھ رما سال بھی میوش حیات کے ساتھ نظر آئے اور اب انہوں نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کر کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ دونوں جلد کچھ دھماکے دار کرنے والے ہیں قبر عزی میوش حیات بھی یہ انکشاف کر چکی ہیں کہ وہ ہنی سنگھ کے لیے نئے ٹریک کلر میں کام کر رہی ہیں یہ تو ہوئی میوش حیات کی بات اب چلتے ہیں ادھکارہ لائبہ خان کی طرف لائبہ خان نے شادی شدہ عرب شہری کے ساتھ شادی کی خبروں پر خاموشی توڑ دی ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی نئے اُبھرتی ہوئی نوجوان ادھکارہ لائبہ خان نے پہلے سے شادی شدہ عرب شہری کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خبروں پر رد عمل ظاہر کر دیا ہے گزشتہ دنوں لائبہ خان نے اپنے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ میرے کریئر کی شروعات میں سوشل میڈیا پر میری شادی کی جھوٹی خبریں پھیل گئیں تھی جس کی وجہ سے میرے والد بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے لائبہ خان کے مطابق خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے سعودیہ عرب میں کسی دوسرے عرب ملک کے شہری سے شادی کر لی ہے جبکہ اداکارہ کا مزید کہنا ہے کہ خبر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مذکورہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے اور میں پیسو کی خاطر اس کی دوسری یا تیسری بیوی بنی ہوں انہوں نے کہا کہ صرف یہی نہیں خبر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ میں نے شادی شدہ عرب شہری سے چھپ کر شادی کی ہے لائبہ خان نے اس بارے میں مزید بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس جھوٹی خبر کے پھیلنے کے بعد میری والد کے دوستوں نے انہیں میسیجز کیے اور میری شادی سے متعلق سوالات کیے اداکارہ نے کہا کہ میری والد بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ خبر جھوٹی ہے پاکستان کی کئی اداکارہوں سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں پھر میں نے والدین کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں یوٹیوب سے چند اداکارہوں کی شادیوں کی جھوٹی خبریں بھی دکھائیں انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ میری شادی سے متعلق جھوٹی خبروں پر توجہ نہ دیں شو بز انڈسٹری میں ان چیزوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے لائبہ خان نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ میں نے اپنے والدین کی خواہش پر سات سال کی عمر میں حفظ شروع کیا تھا اور اللہ کی فضل و کرم سے نو سال کی عمر میں حفظ مکمل کر کے حافظہ بن گئی تھی ادھکارہ نے کہا کہ میں نے حفظ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اسکول میں داخلہ لیا اور چھٹی جماعت سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نے میٹرک کیا تو اس دوران میری چھوٹی بہن ادھکارہ ایمان شو بز میں اپنے کریئر کا آغاز کر چکی تھی میں اپنے والدہ کے حمرہ چھوٹی بہن کی شوٹنگ کے سیٹ پر چلی جاتی تھی لائبہ خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک روز بہن کی سیٹ پر کاسٹنگ ہیڈ نے مجھے ادھکاری کی پیشکش کی پہلے تو میں نے پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن پھر بعد میں میں راضی ہو گئی تھی ادھکارہ نے کہا کہ میں نے حفظ کیا ہوا تھا اسی وجہ سے میرے والد اور دادہ کو میرا شو بز میں آنا پسند نہیں تھا کریئر کی شروعات میں والد مجھ سے بات نہیں کرتے تھے ناراض رہتے تھے ہر وقت غصے میں رہتے تھے اور میرے ڈرامے بھی نہیں دیکھا کرتے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ اس دوران میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میرے والد دادہ کو بھی میرے کریئر سے متعلق راضی ہی اس قسم کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی